باریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ہون صلی علی رسول کریم جمعیان واریہ درگات باب العلم واریہ جوکشن سیڈی جانیر سے تحبی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے آج ہمارا صفح یہاں سے شروع ہوتا ہے باب ما یم بغی ان یقال فی الرکوع والسجود یعنی رکوع اور سجود میں کیا پڑھا جائے اور فقہ کے اس سلسلے میں کیا اختلافات ہیں پہلا قول تو یہ ہے امام شافعی امام احمد بن حنبل کا ان حضرات کے نزدیک رکوع اور سجود میں کوئی مخصوص دعا پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے بلکہ جو بھی دعا معصورہ نمازی کو پسند ہو تو وہ دعا پڑھ سکتا ہے یعنی رکوع اور سجود میں ان حضرات کے نزدیک کوئی خاص دعا پڑھنا مسنون نہیں ہے جو بھی دعا اس کو پسند ہو وہ دعا پڑھ سکتا ہے یہ شوافع اور حنبلہ کا مذہب ہے امام عاظم ابو حنیفہ یعنی ہمارے اور امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ ان تمام حضرات کے نزدیک رکوع اور سجود میں مخصوص دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے یعنی رکوع میں تسبیح عظیم اس کو یوں کہت سبحان ربی العظیم اور اس کو تین مرتبہ پڑھنا مسنون ہے اور سجدے میں سبحان ربی العالی اس کو تین مرتبہ دورانا یہ مسنون ہے تو فریق اول کے یہاں رکوع اور سجود میں کوئی خاص دعا پڑھنا مسنون نہیں ہے بلکہ سنت یہ ہے ان کے یہاں کہ کوئی بھی دعا معصورہ پڑھی جا سکتی ہے احناف کے یہاں رکوع اور سجود کے اندر مخصوص دعا ہے اور اسی دعا کو پڑھنا ہی مسنون ہے صاحب کتاب نے باپ کے آغاز میں شوافع یعنی فریق اول ان کی تائیدی روایت کو پیش کیا ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازی جس دعا کو پسند کرتا ہو وہ دعا پڑھ سکتا ہے اور کسی خاص دعا کی خصوصیت نہیں ہے صاحب کتاب نے امام شافعی کے اس قول کی تائید کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلے روایت بیان کی ہے ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں خیال رہے کہ فریق اول کی تائیدی روایات کا آغاز ہوتا ہے تو امام تحابی نے حضرت علی کی روایت کو پہلے ذکر کیا اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں اس روایت کو ہم پڑھیں گے تو اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اس میں کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے بلکہ جو دل میں آئے وہ دعا پڑی جا سکتی ہے پہلی حدیث حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تے وہوا راکعون یعنی حالت رکوع میں آپ یہ کلمات ادا کرتے تھے کون سے کلمات اللہ ملک رکعتو وبک آمنتو ولک اسلمتو اے اللہ میں نے تیری لئے رکوع کیا میں تجھ پر ایمان لائیا اور میں جو ہے تیری اطاعت کیا وَأَنتَ رَبِّ وَتُوِحِ میرا رَبْ ہے خَشَعَلَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَزْمِي تیرے حضور میرے کان میری آنکھیں میرا دماغ اور میری ہڈیاں یہ جو ہیں جھکی ہوئی ہیں سب تیرے آجے جھکی ہوئے ہیں وَعَصْبِ اور میرے عَعْصَاب لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں یہ کلمات ادا فرماتے تھے اللہم لکا سجدتو ولک اسلمتو وَأَنتَ رَبِّ سجد وجہی للذی خلقه وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تبارک اللہ احسن الخالقین سجدے میں آپ یہ کلمات کہتے تھے اے اللہ میں نے خاص تیرے لئے سجدہ کیا تیرے لئے ہی جھگ گیا اور تُو ہی میرا رب ہے میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اس کے کان اور آنکھیں بنائیں اللہ تعالی بہترین خالق بابرکت ذات ہیں تو یہ حضرت علی کی روایت ہے اس میں آپ دیکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے لئے سجدے کے لئے دونوں جگہ مختلف الفات استعمال فرمائیں دوسری حدیث اسی مضمون کی تائید میں حدثنا محمد بن خزیم قال حدثنا عبداللہ بن رجائن پھر اس کے بعد تحویل سنا دیں وحدثنا ابن عبید عبود قال حدثنا البحبی وعبداللہ بن صالح انہوں نے کہا قالوا حدثنا قالوا حدثنا عبدالعزیز بن الماجشون عن الماجشون وعبداللہ بن الفضل عن الاعرش فذکر بی اسنادہی مثلا یعنی ماجشون اور عبداللہ بن فضل نے حضرت اعرش سے روایت کیا انہوں نے اپنی سنت کے ساتھ اسی کے مثل ذکر کیا ہے آگے کی حدیث دیکھیں یہ اس کی ایک سنت تھی گویا کہ حدثنا ابو امیہ قال حدثنا روحبن عبادتا عن ابن جریح قال اخبرانی موسی بن اقبت عن عبداللہ بن الفضل عن عبدالرحمان الاعرش عن عبید اللہ بن عبی رافع عن علی رضی اللہ تعالی عن یہ عبید اللہ بن عبی رافع حضرت عریر رضی اللہ تعالی عن سے روایت کرتے ہیں کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا رکعا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکو کرتے قالا تو یہ کلمات ادا فرماتے اللہم لکا رکعتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو انت ربی خشع لکا سمعی ومخی وعظمی ان تمام الفاظ کا ترجمہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں ومستقلت بہی قدمی للہ رب العالمین یعنی میرے جس ذات کے ساتھ میرے قدم قائم ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو اس میں ومستقلت بہی قدمی للہ رب العالمین اس جملے کا اضافہ ہے آگے اور ایک حدیث دیکھیں حضرت علی کی وہی روایت مختلف سندوں سے ہم پڑھ رہے ہیں حدثنا ابن عبی دعوت قال حدثنا عبیداللہ ابن محمد التیمی قال حدثنا عبدالواحید ابن زیاد عن عبدالرحمان ابن اسحاق عن النعمان ابن سعد عن عری حضرت علی سے قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نُحیتواً اَقْرَعَ وَأَنَا رَاكِعٌ اَوْسَاجِدٌ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں حالت رکوع میں اور حالت سجود میں فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَذِّمُ فِيهِ الرَّبَّ رہا رکوع کا معاملہ تو اس میں جو ہے تم لوگ اپنے رب کی تعظیم بیان کیا کروں بڑائی بیان کروں وَأَمَّا السُجُودُ فَجْتَهِدُو فِي الدُّعَا اور رہی سجدے کی حالت تو اس میں خوب دعا کرو فَقُمْنَا اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ کیونکہ یہ قمولیت کے زیادہ لائق ہیں یہ بھی حضرت علی اب اس میں دیکھئے کچھ الفاظ الگ آئے ہیں آگے اور ایک روایت یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس کی سنت پہلے پڑھ لی تھی حدثنا احمد بن حسن الكوفی قَالَ سَمِعْتُ بْنَ عُيَيْنَةَ حدثنا سلیمان بن سحیم ان ابراہیم بن عبداللہ بن معبد ان ابیان بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمر بھی ہے قَالَ انہوں نے فرمایا قَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهِ وَسَلَّمَا اس ستارتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو اٹھایا یہ دراصل پردے سے مضاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ اقدس کا پردہ ہے آپ نے اپنے گھر کے پردے کو ہٹایا وَالنَّاسُ صُفُوفُ الْخَلْفَ عَبِيْ بَكْرِ اور لوگ جو ہیں صدیقِ اکبر کی اقتدامیں صفے باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے ثمہ ذکرہ مثلا تو یہ وہ حدیث ہے پھر اس کے بعد حضرت ابن امباس نے پہلی حدیث کی طرح پوری حدیث نقل فرمائی ہے آگے دیکھیں اور ایک حدیث حضرت عائشہ کی حدیث حدثنا ابو بکرہ تا قال حدثنا مؤمل مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا صفیان ان منصول ان ابی الظحا ان مسروقن ناعشتا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قانون ربی صلی اللہ علیہ وسلم یکثروا ان یقولا فیق رکوعہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرکا وعتوبو الیک فاغفر لی انک آتا تواب الرحیم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ کلمات کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرکا وعتوبو الیک فاغفر لی انک آتا تواب یہ کلمات رکوع میں حضرت عائشہ نے نقل کیا آگے کی روایت دیکھیں حدثنا ابراہیم ابن مرزوق قول حدثنا واہب ابن جریل وبشر ابن عمرہ پھر اس کے بعد تحویل سنا دے وحدثنا ابو بکرتا قول حدثنا ابو داوودا قالو حدثنا شعبتو ان منصور فذکرو بیسنادہی مثلا منصور نے جو ہے اپنی سنت کے ساتھ اس حدیث کو اسی طریقے سے اسی مطن کے ساتھ ذکر کیا ہے آگے دیکھئے حدثنا علی ابن شعب قول حدثنا محمد ابن عبداللہ کن ناسی قول حدثنا سفیان ان منصور فذکر بیسنادہی مثلا سفیان نے منصور سے روایت کرتے ہوئے ان کی سنت سے اسی کی مثل ذکر کیا ہے آگے حدثنا یزید ابن سنان قول حدثنا یحیبن سعید قول حدثنا سعید ابن ابی عروبت عن قطادت عن مطرف عن عائشت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولو فی رکوعی و سجودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود کے اندر یہ کلمات ادا فرماتے تھے کہ ان سے سبوح قدوس رب الملائکت والروح ان کلمات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں ادا فرماتے تھے آگے دیکھئے حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید ابن عامر قال حدثنا شعبت و ان قطادت فذکر بی اسنادہی مثلا شعبہ نے حضرت قطادہ سے اپنی سنت کے ساتھ اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے اس کی اور ایک سنت حدثنا ربی علم اذن قال حدثنا شعبت و ان قطادت فذکر بی اسنادہی مثلا آگے دیکھئے ایک حدیث حدثنا ربی علم اذن قال حدثنا اسد قال حدثنا فرج بن فضالت ان یحی بن سعید ان عمرت ان عائشت قال حضرت عائشہ سمروی قالت انہوں نے فرمایا ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں پایا فضلنت انہو اتا جاریتہو تو میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ اپنی لونڈی کے پاس تشریف لے گئے ہیں فلتمستہو بیدی لہذا میں نے اپنے ہاتھ سے تلاش کیا فوقعت یدی علی صدوری قدمیہی میں نے جب تلاش کیا تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا وہو ساجد اور آپ حالت استجدہ میں یقول یہ کلمات ادا فرما رہے تھے کن سے اللہم انی اعوذو می رضاکا رضاکا من سخطکا واعوذو بعفوکا من عقابکا واعوذو بکا منکا لا احسیثنان علیک انتک ما اثنیت علا نفسک اب یہاں دیکھئے کچھ اور کلمات ہیں آگے کی حدیث دیکھئے یہ حضرت عائشہ کی حدیث کی ایک سند ہے جو یہاں ذکر کر رہے ہیں حدثنا یونس بن عبدالعلا قال اخبرنا ابن وحب ان مالکا حدثہو عن یحی بن سعیدن ان محمد بن ابراہیم ابن الحارس التیمی ان عائشہ تقار ثم ذکر مثلا محمد بن ابراہیم بن حارس تمیمی یہ حضرت عائشہ سے اسی طرح کی روایت نقل کرتے ہیں آجے دیکھئے حدیث یہ بھی حضرت عائشہ کی حدیث ہیں حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابن نصر قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا یحی بن عجوب قال حدثن امارت بن عزیتا قال سمیعتو ابن نصر یقول میں نے ابن نصر کو کہتے ہوئے سنا ابن نصر کہتے سمیعت عروتا یقول میں نے عروتا کو کہتے ہوئے سنا قالت عائشتو کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا فرمایا فذکر مثلا پھر عروتا اسی طریقے کی حدیث نقل کی اللہ انہو لم يذکر قولہو لا احسی ثنان علیکہ لیکن عروتا کی روایت کے اندر لا احسی ثنان علیکہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے گئے ہیں بلکہ اس میں یہ ہے وزادہ اثنی علیکہ لا ابلغوک ما فیک ان الفاظ کا اضافہ ہے یعنی میری سنا تیرے کمال کو نہیں پہنچ سکتی یہ بھی حضرت عائشہ کی روایت تھی آگے ایک حدیث اور دیکھ لیجئے حدثنا یونسو قال حدثنا ابن وحب قال اخبرانی یحی بن عجوب ان عمارت تبنی غزیتا ان سمجی مولا ابی بکر ان ابی صالح ان ابی حریرتا حدرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عن سمرویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول فی سجودہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کلمات ادا فرماتے تھے اللہم مغفر لی ذنبی اللہم مغفر لی ذنبی کلہ دقہو وجلہو اولہو وآخرہو وعلانیتہو وصرہو کلہو مطلب تمام گناہ دقہو باری چھوٹے چھوٹے جلہو بڑے بڑے گناہ اولہو وآخرہو جو ہے شروع کے بات کے علانیتہو وصرہو علانیہ گناہ اور پوشیدہ گناہ اس قسم سے آپ کلمات ادا فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے آگے حدیث اور دیکھ لیجئے یہ ابو حریرہ کی حدیث تھی حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا بصالح قال حدثنا یحی بن عجوب ان عمارت بن غزیتا ان سمیم مولا ابی بکری ان ابی صالح ان ابی حریرہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ابو حریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے فاکثر الدعا پس سجدے کی حالت میں بکسرت دعا مانگا کرو یہ تمام روایتیں مختلف صحابہ سے امام تحاگی نے یہاں پیش کی ہیں ان تمام روایتوں پہ اگر ہم غور کریں تو یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو اور سجود کے لیے کسی خاص تسبیح کا احتمام نہیں کیا بلکہ مختلف اوقات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں اس کے اندر کی ہیں اور آخر جو حدیث کی حضرت ابو حریرہ کی وہ گویا کہ اس چیز کو ثابت کرتی فاکثر الدعا یعنی سجدے کی حالت اللہ کے قرب کی حالت ہوتی ہے یعنی اس میں کس رس سے دعا کیا کرو لیکن کونسی دعا کرو کوئی خاص کلمات اس حدیث کے اندر ذکر نہیں کیے گئے اب امام تحاوی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے قال ابو جعفر امام تحاوی کہتے ہیں فضہب قوم الیلہ آرہی الاثاری فقہ کی ایک جماعت نے ان حدیثوں پر عمل کیا ہے یا ان حدیثوں سے استدلال کیا ہے انہو لا بأس ان یدع الرجل فی رکوعی و سجودی بما احب یعنی رکوع اور سجدے میں پسندیدہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں یعنی لا بأس کوئی حرج نہیں ان یدع الرجل کہ آدمی دعا کرے رکوع اور سجدے میں بما احبا جو دعا بھی اسے پسند ہے وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ مُوَقَّةٌ اور ان حضرات کے نزدیک رکوع اور سجود کے اندر کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے وَحْتَجُ فِي ذَلِكَ بِهَادِهِ الْآَثَارِ اور ان حضرات نے اپنے اس نظریے پر گزشتہ حدیثوں سے استدلال کیا ہے یہ تمام حدیثیں ہم پڑھے ان تمام حدیثوں سے یہ چیز واضح ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف دعائیں آپ کرتے تھے کوئی خاص کرمات ہمیشہ ہر حدیث میں یہ مروی نہیں ہے تو یہاں تک امام تحاوی نے فریق اول یعنی حنابلہ کے مذہب کو دلائل کی روشنی میں بیان فرمایا اب اس کے بعد جو دوسرا مذہب ہے وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ اور دوسرے علماء نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی فَقَالُوا اب یہ کون ہیں شوافے ہیں مالکیہ ہیں احناف ہیں فَقَالُوا اور انہوں نے کہا ہے لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي رُقُوعِهِ عَلَى سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ يُرَدِّدُهَا مَا أَحَبَّا یعنی نمازی کیلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے رقوع کے اندر سبحان ربِّي الْعظِيمِ کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ کرے يُرَدِّدُهَا مَا أَحَبَّا لیکن اس کو یہ اختیار ہے کہ جتنی مرتبہ چاہے ان کلمات کی تقرار کرے وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْقُصَا فِي ذَالِكَ مِن ثلاثِ مرَّان لیکن تین مرتبات سے کم اس کو نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ سنت کے خلاف ہیں وَلَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَزِيرَ فِي سُجُودِ عَلَى سُبْحَانَ رَبِّي الْعَعْلَى اور اس کے لئے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنے سجدے میں سبحان ربِّي الْعَلَى کی علاوہ دوسرے کلمات کہے ہاں یہ ہے يَرُدُدُهَا مَا أَحَبَّا اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ جتنی مرتبہ چاہے اس کو دھوھرا سکتا ہے انی کلمات کو وَلَا يَنْبَغِي لَهُ اور اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ اَنْ يَنْقُسَ فِي ذَلِكَ مِن ثَلَاثِ مَرْوَاتِ یَا اَنْ يُنْقِسَ فِي ذَلِكَ مِن ثَلَاثِ مَرْوَاتِ کہ وہ جو ہے تین عدد تین مرتبہ سے کم اس تسبیح کو کہے تو یہ فریق ثانی کا مذہب ہوا مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ رکو کے اندر سبحان ربِّي الْعظیم پڑھنا ہی مسنون ہے سجدِ قیدن سبحان ربِّي الْعَلَى ہی پڑھنا مسنون ہے البتہ اس کی تعداد کے اعتبار سے تین عدد سے کم کیا تین مرتبہ سے کم پڑا تو یہ سنت کے خلاف ہوگا یہ مذہب کی سراحت کر دی امام تحاوی نے فریق ثانی کی اب فریق ثانی کے جو دلائل ہیں جو روایتیں ہیں ان روایتوں کو یہاں پر امام تحاوی پیش فرما رہے ہیں ہم ابھی ان کی روایتیں پڑھیں گے اگر ممکن ہوا اور وقت ہمارے پاس رہا تو فریق اول کی روایت کا جواب آج پیش کریں گے اور اگر وقت باقی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسری نشست میں ان روایتوں کا ہم جواب پیش کریں گے تو ابھی ہم فی الوقت فریق ثانی کے جو روایات ہیں اور جن سے استدلال کیا جاتا ہے ان حدیثوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھئے وحتجو فی ذالک بما حدثنا یہاں سے فریق ثانی کے دلائل کا آغاز ہوتا ہے وحتجو فی ذالک اور احناف شباف مالکیہ نے احتجاج کیا فی ذالک اس مسئلے میں بما اس حدیث سے حدثنا عبد الرحمن بن الجارودی اب یہ پوری سنت کے ساتھ میں حدیث ارز کرتا ہے قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقری قال حدثنا موس ابن ایوب عن عمی ایاس ابن عامر غافی ان اقبت بن عامر جوہنی قال لما نزلت فسبح بسم ربک العظیم عامر جوہنی کہتے ہیں اقباب بن عامر جوہنی یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کونسی فسبح بسم ربک العظیم جب یہ آیت نازل ہوئی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے ارشاد فرمائے اجعلوہا فی رکوعکم اس کو تم اپنے رکوع میں شامل کرو یعنی جب رکوع کرتے ہو تو پھر یہ پڑھا کرو ولمن ازلت سب بسم ربک العلا اور جب یہ آیت نازل ہوئی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم تم اپنے سجدوں میں اس کو بنا لو یعنی اپنے سجدے میں اس کو شامل کرو اب یہ حدیث بالکل واضح ہے اس بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابطہ ان دونوں آیتوں کے نزول کے بعد رکوع کی تسبیح بھی مقرر فرما دی اور سجدے کی تسبیح بھی مقرر فرما دی لہذا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قولی حدیث ہے کہ رکوع کی اندر سبحان رب العظی مسنون ہوگا اور سجدے کی اندر سبحان رب العالی اس کو پڑھنا مسنون قرار دیا جائے گا آگے یہ حدیث کس کی تھی اقباب بن عامر جہنی کی اب دوسری حدیث دیکھیں یہ نہیں ابھی اسی کی سند ہے یعنی احمد بن عبد الرحمن بن وحب نے جو ہے مختلف راویوں کا نام ذکر کرتے ہوئے اپنی سند کے ساتھ اسی قسم کی حدیث بیان کی ہے اب یہی حدیث حضرت عریب نے بھی طالب سے بھی آئی ہے اس کی سند یہاں ذکر کی ہے مطن یہ ہے اس کا اس کی سند پڑھ لیجئے حدیثنا سلیمار بن شعیب قول حدیثنا عبد الرحمن بن زیاد قول حدیثنا یحی بن اجیوب قول حدیثنا موسی بن اجیوب ان عیاس بن عامر ان علی بن عبی طالب فذکرم اسلح حضرت علی سے بھی عیاس بن عامر اسی طرح کی روایت نقل کرتے ہیں یہاں پر جو ہے عقبہ بن عامد جہنی ان کی روایت امام تحاوی نے یہاں ذکر کی اس روایت سے بلکل یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاقتہ رکو اور سجود کی تصویح پڑھنے کی سراحت فرمائی ہے اب یہاں سے امام تحاوی جو ہے گدشتہ جو فصل اول میں فریق اول کی تائیدی روایات گزری تھی ان روایات کا یہاں سے جواب دینا چاہتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْحُجَّتِ لَهُمْ اَيْذًا فِي ذَارِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ مِن نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْآثَارِ الْعُوَلِ اِنَّمَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَتَيْنَ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ عُقْبَتَ شروع میں جو فریق اول کی طرف سے روایتیں پیش کی گئی تھی ان روایتوں کا خلاصہ کیا تھا ان روایتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خاص دعا منقول نہیں تھی بلکہ مختلف دعاوں کا تذکرہ آیا تھا اس کا جواب یہاں دے وہ حضرت علی کی روایت تھی حضرت علی کی وہی روایت جو ہے تین سندوں کے ساتھ جو ہے امام تحاوی نے وہاں اس کو ذکر کیا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں جواب یہ ہے کہ آپ حضرات نے جو حدیثیں پیش کی اس بات پر کہ رکوع اور سجدے میں کوئی خاص دعا مسلم نہیں ہے وہ روایتیں ہم تسلیم کرتے ہیں وہ روایتیں اپنی جگہیں درست ہیں ان کی سند پر ہم کوئی کلام نہیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں رکوع اور سجود دونوں کے اندر پسندیدہ دعا پڑھنے کی اجازت تھی لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور رکوع کے بارے میں اور دوسری آیت نازل ہوئی تو ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جو پسندیدہ دعا کی اجازت تھی وہ اجازت ختم ہو گئی اور رکوع سجود دونوں میں جو ہے مخصوص دعائیں پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے دیکھیں وَكَانَ مِنِ الْحُجَّتِ لَهُمْ اَيْدًا ان حضرات کی یہ بھی ایک دلیل ہے یعنی احناف شوافِ مالکیہ کی کیا دلیل ہے وَكَانَ مِنِ الْحُجَّتِ لَهُمْ اَيْدًا فِي ذَلِكَ اور اس بارے میں ان کی یہ بھی یہ دلیل ہے اَنَّهُ يَجُوزُو کہ اَنْ يَكُونَ مَا كَانَ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْآثَارِ الْأُوَلِي کہ پہلی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہیں وہ اِنَّمَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْآَيَتَيْنَ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَ فِي حَدیثِ عُقْبَى وہ روایات ان دو آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کی ہیں جن آیتوں کو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ابھی جو حدیث ہم پڑے تھے اس حدیث میں یہی ہے نا لَمَّا نَزْلَتْ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ جب یہ آیت نازل ہو تو حضرت نے فرمایا اِجْعَلُوْهَا فِي رُقُوعِكُمْ اس کو اپنے رکوں میں رکھ لو اور جب یہ نزل ہوئی سَبِّحْ اسم رَبِّكَ الْأَعْلَى تو حضرت نے فرمایا اِجْعَلُوْهَا فِي سُجُودِكُمْ تو امام تحاوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مذہب کی تائید میں جو حدیثیں جو آثار بیان کیے ہیں تو وہ آثار ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں اور یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں اور ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو اور سجود کی تصمیح کو مقرر فرمایا ہے لہذا وہ آیتیں پہلے کی ہیں سوری وہ حدیثیں پہلے کی ہیں اور یہ آیتیں بعد کی ہیں لہذا ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ گویا کہ پرانی حدیثیں یہ منسوخ ہو گئیں دیکھئے فَلَمَّا آگے کہتے ہیں فَلَمَّا نَزَلَتَا جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں کونسی فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور سَبِّحْ اسْمِ رَبِّكَ الْعَعَلَى جب یہ دو آیتیں نازل ہو گئیں عَمَرَهُمْ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعْلَى عَلْهِ وَسَلَّمْ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا بِمَا عَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ تو حضورِ اَقْرَم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تو گویا آپ کا حکم آپ کے گدشتہ فعل کے لئے ناسخ ہو گیا فَقَانَ عَمْرُهُمْ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِ تو حضور کا حکم خود حضور کے گدشتہ فعل کے لئے ناسخ بن گیا جب ناسخ بن گیا تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یہاں تک جواب مکمل ہو گیا اس جواب کو پھر سے سن لیجئے آپ نے جو ہے اس بات کے اوپر حدیثیں پیش کی کہ رکور سجود میں مخصوص دعا مسنون نہیں ہیں ہم نے وہ حدیثوں کو پڑھا امم تحاوی نے فریق ثانی کے دلائل پیش کی اور یہ ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص دعا کا حکم ثابت ہے جیسے کہ عقبہ بن عامر جہنے کی روایت میں آیا تھا اب رہی وہ روایتیں جو فریق اول نے پیش کی تھی تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ تمام سوری وہ روایتیں جو فریق اول نے پیش کی یہ تمام روایتیں ان دونوں آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کی ہیں حضور کا جو عمل اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ ان دونوں آیتوں کے نزول سے پہلے کا عمل ہے لیکن حضور کا جب یہ ارشاد آ گیا تو گویا یہ ارشاد اور حضور کا یہ حکم حضور کے ہی گذشتہ فیل کے لیے ناسخ بن گیا یہاں تک تو یہ اجمالی جواب تھا اب آگے بڑھئے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ اپنے رکو میں اور اپنے سجدے میں وہ عمل کرتے تھے جس کا آپ نے حضرت عقبہ کی روایت میں حکم فرمایا ہے حضرت عقبہ کی روایت میں کیا حکم تھا اجعلوہا فی سجودکم تو یہ جو حکم تھا سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالیٰ پڑھنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اسی چیز کا ثبوت ملتا ہے اب اس کی سنت ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے نیچے حضرت حضیفہ کی اس حدیث کے اندر اس چیز کی وضاحت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل بھی یہی تھا کہ آپ رکو سجود میں سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالیٰ یہی پڑھا کرتے تھے دیکھئے حدیث دیکھئے حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید ابن عامر و بشر ابن عمر قال حدثنا شعبت ان سلیمان الاعمش ان سعید ابن عبیدہ ان المستوردی ان سلت بن زفری ان حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہو صلی اللہ مع رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ذات اللیلت ایک رات ایک رات انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَعْضِيمُ تو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَعْضِيمُ اور سجدے کی حالت میں سبحان ربی العلا کا ذکر کرتے تھے اب یہ حدیث تو بالکل واضح ہو گئی حضور کا عمل بھی ہو گیا اور پیچھے حضور کا قول ذکر کر دیا گیا اجعلوها فِي رُكُوعِكُم اجعلوها فِي سُجُودِكُم وہ گویا کہ قولی حدیث ہو گئی اور یہ حضور کا عمل ہو گیا دو چیزے ہو گئی اب یہ اسی مضمون کی دوسری حدیث یہ بھی حضرت حضیفہ سے مروی ہے ایک دوسری سنت کے ساتھ حدثنا فهد بن سلیمان قال حدثنا سحیم الحرانی قال حدثنا حفظ بن غیاث عن مجالد عن الشعبی عن صلت عن حزیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في رکوعه سبحان ربی العظیم ثلاثا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کی حالت میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانُ رَبِّ العَلَى ثلاثا اور آپ اپنے سجدے کی حالت میں سبحان ربی العَلَى تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے اس کے اندر تین کا عدد بھی نقل کر دیا گیا تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوں ایک تو یہ کہ رکوع سجود کی تسبیح مقرر ہے دوسری چیز یہ کہ تین مرتبہ پڑھنا یہ مسنون ہے یہ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دو سندوں کے ساتھ ہم پڑھے تو اس حدیث نے حضور کی عمل کو بھی واضح کر دیا کہ حضور مخصوص انہی دعاوں کو یا انہی اذکار کو رکوع سجود میں پڑھا کرتے تھے امام تحاوی کہتے ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے جو ہم نے ذکر کی کہ رکوع اور سجود میں خاص دعا پڑھنی چاہیے یہاں سے ایک تیسری اختلاف کے طرف اشارہ فرماتے ہیں پہلے بنیادی اختلاف کیا تھا حنابلہ کے یہاں کوئی مخصوص دعا مسنون نہیں ہے جو بھی پسندیدی دعا ہے وہ رکوع سجود میں پڑھ لی جائے جبکہ ایمہ سلاسہ احناف شوافے اور مالکیہ ان کا مذہب یہ ہے کہ رکوع اور سجود کے اندر مخصوص دعا پڑھنا یہ مسنون ہے پھر ان کے درمیان ایک زیلی اختلاف ہے امام مالک کے یہاں رکوع کے اندر تو سبحان رب العظیم پڑھنا ہے یہ مسنون ہے لیکن سجدے کے اندر کوئی بھی دعا پڑھنا یہ ان کے یہاں مسنون ہے تو یہ ایک زمنی اختلاف ہے اس کو یہاں سے بیان کرنا ہے وَقَالَ آخَرُونَ أَمَّا الرَّكُعُ فَلَا يُزَادُ فِيهِ عَلَىٰ تَعَظِمِ الرَّبِّ وَأَمَّا السَّجُودُ فَيَجْتَيْهِدُ فِيهِ الدْعَا یہ تیسرے اختلاف کی طرح اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ احتجو سے اس قول کے قائلین کے احتجاج کو بیان کیا یہ حضرات کس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو حضرت علی بن عباس کی جو روایتیں گدنی ان سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں تو امام تحاوی نے پہلے ان کے اختلاف کی صرحت فرمائی اس کے بعد ان کی جو روایت ہم کو ذکر کرئی اور اس کے بعد پھر جو ہے مزید اس باب میں جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان اعتراضات کو امام تحاوی نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ تعالی وَقَالَ آخَرُونَ سے جو ایک دوسرا اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے اس اختلاف اور اس کے بعد کی بحث کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمتیں پیش کیا جائے گا آج کے سبب کو ہم یہی پر موقوف کر دیتے ہیں ہمارے سبب کا آخری حصہ یہ تھا اس تمام گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں خاص دعا پڑھنا یہی مسنون ہے وَسَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّ رُمِّيِّ الْكَرِيمِ وَعَلِي وَصَحْبِيِّ اجْمَعِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ